اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے ایران کے بادشاہ نے دو عیسائی جاسوس بھیجے کہنے لگا در پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے میں صاف بندی کراتا ہوں وہ ساری رات صاف بندی کراتا رہا دو جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لو کے سپانیوں کو دیکھا غورڈ سے پلتے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو کہنے لگا سارے مسلمے بیٹھے ہوئے جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدیر مسلمے پر رہے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے نراز کر لی ہے نا وہ بھی تو نہیں نا مسجد کا روخ بھی تو کوئی نہیں اور میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں وہاں ہو گیا امت کو نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے دنیا سے محبت ہو گئی ہے موت سے کراہت ہو گئی ہے وہاں ہے سیابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا موت سے بڑی محبت کر ہماری طرح نہیں وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی تو وہاں ٹھیک ہے عذابِ قبر حق ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے ماں اسے عذاب نہیں دیتی اس کا ماتھا چومہ کرتی ہے اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے گل سڑ جائے گا مدینے والے عبیب نے فرمایا قبر المومن روزہ تم مرے عازل جنہ فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول لیتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے کون کہتا ہے مومن مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے ہاں مجرم کو سزا ملے گی لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں وہ بلاخر جنت میں جائے گا بلاخر جنت میں جائے گا اور کسی درویش نے بات کی وہ کر کے چلے گئے برک کمال ہی کر گئے کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا ساری زندگی عمر فیروغ بخاری پڑھا تو سہی ساری زندگی عمر ہر مماز کے بعد کہتے ہیں اللہ مرزکنا شہادت الفی سبیلک اللہ بسترے پہ موت نہ دینا موت مجھے شہادت کی دینا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی و جھول کریم ساری زندگی کی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے اسے شہادت کی موت عطا فرما اوہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے وال حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے شمر کانے لگا حسین تیری چاروں جانی موت ہے پاپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں موت سے ڈر آ رہا ہے مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو چھے کروڑ دس کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں مر گئے تو کھائے گا کون وہ فقیر فاق کا مست تھے ان کا گاری کوئی نہیں تھا ان کے بینک بیلس ہی کوئی نہیں تھے وہ کہتے تھے گارہ ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے ہمارا بینک بیلس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا اس لیے وہ شہادت کی حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالیٰ نے میدانے احد میں چار بیٹے لے کے آئے کتنے بیٹے بول کے بتائیں چار بیٹے لے کے عمر بن جمع آئے اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آ پیئے ہیں ٹانگ چھوٹی ہے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا مابوبہ میرے چار ہی تھے میں چاروں ہی لے آیا ہوں قبول کر لیں تو حضور نے فرما تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے کہا یارسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا تو حضور نے فرمایا چار بیٹے جو ہیں تو حضرت عمر بن جمع نے بات کی چیابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکر آ رہے تھے آنکھوں سے رو رہے تھے کیا جی بنت آج ہے حضور نے فرمایا عمر چار بیٹے جو آ گئے تو تو رہنے دے تو حضرت عمر رو پڑے کہاں جلے کہ محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لئے جنت کوئی نہیں میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا کہاں محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے میں پہلے میدان میں جاؤں گا ایک بی بی چار بیٹے لے کے آئی اہد میں کہاں محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں میرے پاس کوئی اور شہ ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی بیٹے دے کے نا آدری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی تو حضرت سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بی 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 بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا اپنے بیٹے کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا پشت پہ زخم نظر نہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی ایک بی بی تین سال کا چار سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے اہود کا دین ہے سیلیاں پوچھتی ہیں تم کیوں روتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو میرا خامن بھی بدر میں شہید ہو گیا بھائی اور باپ بھی دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی کوئی جوان میرے پاس ہے ہی تین سال کا تو کیا کرو تین چار سال کا بچہ کیا کرے گا پتہ نہیں کیا دلیل آئی اچانک اٹھی بیٹے کو سینے سے لگایا کپڑا ڈالا مس سے نبی پہنچ گئی حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہا ہے جان کی پر دو منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے بلال اپشی کہنے لگے حضور ہم ایک بی بی زید کر رہی ہے حضور باہر آئے کہنے لگے حضور میں فلان کی بیٹی فلان کی بہن فلان کی بیواؤ میں نے بدر میں تین شہید دیئے ہیں اب میرے پاس یہ تین سال کا لال ہی بچا ہے بڑا فخر ہے میرا لوگ مجھے شہید کی بیواؤ شہید کی بیٹی شہید کی بہن کرتے دل کرتے ہیں شہید کی امہ بھی کہی جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں سیجید نبیلال کہتے ہیں حضور مسکرائے کہنے لگے یہ تین سال کا نونے حال کیا کرے گا کہتے ہیں امہ کا عجیب جذبہ ہے کہنے لگی معبوبہ سنا ہے اسلاح بھی تھوڑا ہی ہے ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں جب باپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا معبوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی امہ کہہ کے پکارا جائے گا جا تو گھر لے جا کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آگئی اتنا اتنی 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 سی اٹی بان بلال مزور سے ملاقات ہو جائے گی نبی پاک آگئے تو کہا معبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لے حضور نے فرما یہ کیا ہے انجلے کی حضور خامن فوت ہو گیا اولاد اللہ نے بینیازی سے دی نہیں صویرے چرخہ کات کے رزقے حلال کھاتی ہوں میرے پاس نہ یہ اتنا سا بان ہے ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی معبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے میری قبولیوں تو ہو جائے گی میرے عبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو عجر اطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی اطا فرمائے اتنا عشاء بھی دینا بھائی یہ جذبے تھے یہ رنگ تھا امت مسلمہ کا اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کے کامپا کرتا تھا اب اسے پتا ہے یہ اسی والی کار سے نہیں نکل سکتے کہ ہم نے انہیں بوتل پہ لگا دیا ہے اب یہ پیپسی مرینڈا اور یہ پی کے کھانے کے ساتھ تو یہ مست رہتے ہیں اب یہ نہیں نکل سکتے گھر سے ہم نے انہیں ان چیزوں پہ لگایا ہے جو ان کے وجود کو کھوکھلا کر رہی ہیں اب کیسے میدان میں نکلیں گے وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ تیری آسائشوں تیری زندگی میں آنے والی سہولتوں سے آشنا ہے موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے لیکن جس کو میدان میں آتی ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے بھائی مرنا تو ہے لیکن اگر زندگی دین کے کام آئے گی تو امر ہو جاؤ گے بچ جاؤ گے